میں آپ کو بتلایا کہ دیکھو یہاں دو مدرسے ہیں بغداد کے اندر اس وقت بڑھے ایک المدرسہ النظامیہ ہے اور ایک المدرسہ احناف ہے بتاؤ کس میں داخل ہونا چاہتے ہیں حضرت عبداللہ صومی رحمت اللہ علیہ کے مریدین بھی بڑھے تھے اور آپ خود بھی ٹھیک تھا تھے حضرت عبدالقادر گلانی رحمت اللہ فرمایا میں المدرسہ النظامیہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں عام نے المدرسہ النظامیہ میں داخلہ کیوں لیا تو میں خود دینوں حضرت میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کی نظر تھوڑی سی رسرچ ہو جائے کرامات تو آپ جا کے پڑھ لیں گے اور آپ کی زندگی گزر چکی ان کے بارے میں پڑھتے ہوئے لیکن میں کچھ اور گوشوں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں المدرسہ تو نظامیہ میں داخلہ لیا وجہ کیا تھی وجہ کیا تھی مسلمانوں جب مسلمانوں کو علم کے بارے میں پتا تھا تو مسلمانوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم کی اور وہ یونیورسٹیز جو ہوتی تھی وہ سب سے پہلے مدرسہ بنتی تھی مدرسہ سے ترقی کرتے کرتے وہ یونیورسٹی بن جاتے مصر کے اندر الازہر یونیورسٹی نو سو ستر عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی فاطمی خلافہ نے رکھی تھی یہ بھی ایک مدرسہ تھا مراکو میں کراویجین کی آٹھ سو انسٹھ عیسوی میں بنیاد رکھی گئی یہ بھی ایک مدرسہ تھا ٹمبکٹو میں سینکھول نو سو اٹھاسی عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی یہ اس وقت بہت بڑی یونیورسٹی یہ بھی مدرسہ اور بغداد کے اندر المدرسہ تن نظامیہ ایک ہزار پینسٹھ عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور یہ بھی بہت بڑی یونیورسٹی اس کو مدرسہ تن نظامیہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نصاب اور اس کے بنانے میں جو ہاتھ تھا وہ سلجوک بادشاہ کے وزیر آزم ابو علی حسن بن اسحاق خانچہ المعروف نظام الملک توسی کا تھا اور آج جب آپ جاتے ہیں یہ میں درس نظامی پڑھ رہا ہوں جب آپ مدرسہ میں داخلہ لیتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں میں حفظ کر رہا ہوں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں میں درس نظامی پڑھ رہا ہوں یہ درس نظامی کیا ہے یہ اس نظام الملک توسی کے وجہ سے درس نظامی کیوں کہ اس نے ہی یہ نظام بنایا تھا یہ نصاب اس نے بنایا تھا تو اس مدرسہ کو دریا کے کنارے بغداد میں ایک ہزار پینسٹھ میں عبدالقادر گلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخلہ لینے سے تیس سال قبل دو سال کے اندر بنا دیا تھا میرے عبدالقادر گلانی رحمت اللہ نے جہاں پڑا آیا میں کچھ اس کے بارے میں بھی نظر کر دوں یعنی آپ کے داخلہ لینے سے تیس سال پہلے اس مدرسے کو بنایا گیا اور دو سال کے اندر اس کو بنایا دریا کے کنارے کے اوپر بنایا گیا اور یہ مدرسہ تو نظامی ہے یہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہے گروپ آف انسٹیٹیوشن آف آئیر آج ایوکیشن کہ یہ نام تو ایک امارت کا نام نہیں ہے یہ گروپ کا نام ہے پروفیسر فلپ نے کہا ہے کہ مدرسہ نظامیہ پہلا اسلامی علمی ادارہ ہے جس میں پورا سسٹم تھا کلاسیز کے اوقات تھے کلاسیز تھی اس کے اندر عملہ تھا لیولز تھے فائنل امتحان ہوتا تھا سکولرشپ دی جاتی تھی لائبریری تھی اور نظامیہ گروپ کے اندر بہت سارے مدارش تھے تو عبدالقادر گلانی رحمت اللہ نے ایک ہزار پچاننے عیسوی میں اس کے اندر جا کے داخلہ لیا اور یہ عظیم یونیورسٹری جس میں عبدالقادر گلانی رحمت اللہ پڑھتے رہے ہیں اس کا سب سے پہلا پرنسپل امام غزالی ہیں اور یہ وہ عظیم یونیورسٹری جس میں عبدالقادر گلانی رحمت اللہ پڑھتے رہے ہیں اس میں شیخ سادی رحمت اللہ علیہ بھی پڑھتے رہے ہیں اور یہ عظیم یوریورسٹری جس میں عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ پڑھتے رہے ہیں اس کے پرنسپل علامہ ابن جوزی بھی رہے ہیں اللہ حکر جلد تو آپ مدرسہ تو نظامیہ جو تھا اس کے اندر یہ اس میں زیانہ تر شافعی فکر ہمبلی فکر پڑھائی جاتی تھی اور فلسفہ جو تھا وہ اشعاری تھا اسی ری ہے عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ شافعی اور ہمبلی دونوں پہ فتوہ دیا کرتے تھے خیر آپ خود مشتہید اشتحاد کے مقام پہ فائز تھے